تو مزید ہوا دی گئی اور افسوس کی بات ہے اور ہم یہ رنجیدہ دل سے کہتے ہیں کہ پوری قوم اس معاملے پر افسردہ ہے لوگ رنجیدہ ہیں اور جس طریقے سے وان من شو چلایا جا رہا ہے اب قوم اس کو تصریب نہیں کرے گی آپ دیکھیں پارلمان نے جو بل پاس کیا جس میں بینچز کی تشکیل کے حوالے سے تین رکنی کمیٹی بنائی گئی اور وہ اختیار سیدھر موز تین ججز کو دیا گیا اس بل کو پذیرائی بلی سیبل سسائیٹی میں وکلا میں عوام میں خامد خان صاحب جیسے منجے ہوئے سیاستدان اور وکیل نے اس بل کی پذیرائی کی تو کیا عمر مانے ہے کہ فل کورٹ بنا دیا جاتا اور یہ جتنے کرائیسز ہیں وہ بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہو مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے پہلے ہم یہ بات کر چکے کہ چیف جسٹس is one amongst equals یہ کوئی فوج کے ادارے کی طرح سربراہ نہیں ہیں باقی اداروں کی طرح کوئی اعلیٰ درجہ حاصل نہیں ہے one amongst equals ہیں برابری کی سطح پہ ہیں صرف سینیورٹی کی وجہ سے ایک شخص کو چیف جسٹس مقرر کیا جاتا ہے تو آج بندو خیل صاحب نے دکھی دل سے یہ کہا کہ اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کی حفاظت کرے کیونکہ پوچھے بغیر مشاورت کے بغیر بینچ بنائے جاتے ہیں آرڈر پاس کیے جاتے ہیں اور یہ تو دیکھیں نا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں تاثر یہ ہے کہ بھئی معنی ہے کہ ایک جج کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معذرت کی ہے اور یہ وجوہات ہیں اور اس جج کی اس میں مشاورت شامل نہیں ہے اس آرڈر میں ان کی غیر موجودگی میں آرڈر لکھا جاتا ہے اور جس طرح آج سرکلر آیا یہ سرکلر کا رواد ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جیوڈیشل آرڈر کے جواب میں سرکلر کے ذریعے سینئر پیونی جج جیسس کازی فائز عیسیٰ کی آرڈر کی نفی سرکلر کے ذریعے ریجسٹرار کر رہا ہے تو دیکھیں قوم پہلے ہی بہت سارے مسائل میں مبتلا ہے آپ آپس میں بیٹھیں تمام کورٹ کو بٹھائیں اور ان مسائل کا حل بلڈنگ کے اندر کریں نہ کہ بلڈنگ کے بار باتیں ہوں آپ کو چاہیے مطور جیف جسٹس تمام ججز کو کٹھا کر کے اس اہم قومی مسئلے پہ آئینی تشریح کے مسئلے پہ اپنے کورٹ کی تقسیم کو دور کریں اپنے کورٹ کے مسائل کو حل کریں ورنہ نہ کوئی فیصلے مانے گا نہ تسلیم کرے گا نہ فیصلوں پر عمل درامت ہوگا اور یہ فل کورٹ کی تشکیل اب لازم ہو گئی ہے اور چار تین کا جو تنازہ ہے اس معاملے کا حل بھی اب لازم ہو گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تقسیم کو اور اس تنازے کو مزید طول ملے گا اگر فل کورٹ نہ بنایا گیا اور لوگ تو یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ معاملہ استیفے کی طرف جا رہا ہے ہم یہ بات نہیں کرتے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس تنازے کا حل ہو سپریم کورٹ پاکستان کی کریڈیبلیٹی مزید کامپرمائز نہ ہو سپریم کورٹ کی عزت بحال ہو یہ عدل اور انصاف دینے والا سب سے اعلیٰ ادارہ ہے یہ داغدار نہ ہو یہ تقسیم نہ ہو اور اس معاملے کو فل فور حل کیا جائے اور سب آپ کی کالکت کی اور آپ نے کہا کہ اس تقسیم کے طرف جا رہی ہے کیا آپ کونکہ سپریم پر نہیں ہے یہاں پہ سپریم پر کتا ہے آپ نے کوئی پاکستان کی ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ بات آپ بلت کر رہے ہیں نا ایک تاثر ہے کل ایک صافی ہیں اسلامباد کے ستی صاحب انہوں نے ایک میر کی انہوں نے استیفے کی بات کی یہ باتیں چل رہی ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ استیفے کا ایک تاثر جا رہا ہے مگر بہتر یہ ہے کہ اس تقسیم کو ختم کیا جائے فل کوٹ میں مشاورت ہو اور بینچز کی فارمیشن پہ بھی مشاورت ہو رولز بنائے جائیں اور اس معاملے کو حل کیا جائے ایک آئینی بہران پیدا ہو چکا ہے ملک میں تو اس کو حل کرنا اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ سرکلر جاری کر دیں اور سینر پیونی جج کے آرڈر کی آپ نفی کر دیں یہ نہیں ہوگا جسٹس مندو خیلے جس طریقے سے آج دکھی دل سے کہا کہ یہ تقسیم ختم ہو اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت کرے ہم بھی دعا دوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت کرے مگر تقسیم باہر ختم نہیں ہوگی اندر ختم ہوگی مشاورت سے ہوگی سب کی رائے سے ہوگی کیونکہ چیف جسٹس is one among sequels میں سمجھے کہ وہ ایک تارڈ ساہت کرے ہے دیکھیں دو تارڈ ایکٹیو ہیں ہم پہلے ایک تھے ماضی میں ہم اب دو ہوگئے ہیں تو دو تارڈ سہمان ایکٹیو ہیں جو آئین کی پاسداری کیلئے کھڑے ہیں تب بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں لوگ الزامات لگاتے ہیں ترہ طرح کی باتیں کرتے ہیں میں تو قرآن پہ حل دینے کو تیار ہوں اس بات پہ تب بھی سجاد علی شاہ صاحب نے ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کی تھی آج بھی معاملات سجاد علی شاہ پارٹ ٹو کی طرف جا رہے ہیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ہم نے تو آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے بڑا اترام ہے عزیزے صاحب کا ہمارا بڑا تعلق ہے ان سے جب جب سجاد علی شاہ بنے گا تب تب تارت آئے گا انشاءاللہ بہت شکریہ پھر دیکھیں میں کہہ رہو نا تارت آئین کی پاسداری کے لیے کھڑے ہیں اور آئین اور قانون کے حق میں کھڑے ہیں یہ تقسیم ختم ہونی چاہیے یہ تنازہ حال ہونا چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا